بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اس تک پانی کا گلاس کے لئے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعْلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نوئیت سنت الاعتقاف پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب کبھی آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو تو اعتقاف کی نیت ضرور فرمالیا کریں چونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سہری کرنا افطار کرنا اور یہاں تک کہ آب زمزم کا دم کیا ہوا پانی پینا بھی شرعان اس کی اجازت نہیں البتہ اگر آپ اعتقاف کی نیت فرمالیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لئے جائز بھی ہو جائیں گی اور زمناً آپ کو اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودِ پاک بھیجیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں قابے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود پیارے پیارے سلامے بھائیوں کیسی زبردست حدیث مبارکہ ہم نے سنی کہ آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں کیسے فضائل ہیں کہ ملاقات ہم کر رہے ہیں درودِ پاک حضور علیہ السلام کے ذات پر پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ اللہ تعالی ہمارے محاف فرما رہا ہے تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ جب بھی آپ کسی سے بھی ملاقات کریں ہاتھ ملائیں سلام کریں اس کے ساتھ مصافحہ کریں تو آپ مصافحہ کرتے وقت سلام کے فوراں بعد آپ یہ درودِ پاک پڑھ لیجئے صل اللہ علیہ محمد یا صل اللہ علیہ وسلم تو اس کی فضیلت کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیرے سلامی بھائیوں آمال تو بے شمار ہیں آئیے ہم یہاں پر چند ایسے اور اچھے آمال کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو نیک آمال کے اندر شمار ہوتے ہیں جیسا کہ علم دین سیکھنا یہ ایک اچھا عمل ہے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا اچھا عمل ہے درس و بیان کرنا اچھا عمل ہے مسجد کی خدمت کرنا اچھا عمل ہے مسجد کے لیے صفائی کا احتمام کرنا اچھا عمل ہے مسلمانوں کے ساتھ مسافہہ کرنا یہ اچھا عمل ہے نماز کے لیے آتے ہوئے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینا یہ اچھا عمل ہے اسی طریقے سے کوئی آپ کو نیٹ پر کوئی ایسی چیز ملی جو علم دین سے تعلق رکھتی ہے حدیث مبارکہ سے تعلق رکھتی ہے یا قرآن پاک کی آیت سے اس کا تعلق ہے تو اس کو آگے شیئر کر دینا بھیج دینا یہ بھی اچھا عمل ہے اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا ان کی فرما برداری کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے بڑوں کا عدب کرنا احترام کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے اور اسی کے ساتھ چھوٹوں پر شفقت کرنا صدقہ کرنا خیرات کرنا یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اچھے عمل ہیں اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا چاہے ان گناہوں کا تعلق جھوٹ کے ساتھ ہو غیبت کے ساتھ ہو یا چولی کے ساتھ ہو یا وعدہ خلافی کے ساتھ ہو ال غرص گناہ چاہے کبیرہ ہو یا چھوٹا ہو چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو تو ان سے بچنا یہ بھی ایک اچھے عامال میں سے اس کا شمار ہوتا ہے تو جتنے بھی انسان زیادہ نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف اس قدر ہی متوجہ ہوگی اور وہ بندہ رب تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے یاد رکھئے کہ جو دنیا ہے یہ دنیا دار العمل ہے یعنی عمل کرنے کا گھر ہے اور جو قیامت کا دن ہے وہ یوم جزا ہے یعنی قیامت کا دن جو ہوگا وہ جزا دینے کا دن ہوگا انسان نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی بویا ہوگا جو کچھ بھی انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا تو اس کی جزا اس کو قیامت کے دن ملے گی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں عمل جتنا بھی اچھا ہوگا یا اچھا عمل ہوگا تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی اور اگر عمل برا ہوگا انسان کا تو اس کا جو ریزیلٹ ہے وہ بھی برا ہوگا اور آج کے بیان میں ہم سنیں گے کہ اچھے عامال کی برکتیں کیا ہوتی ہیں بندہ نیک کام تو کرتا ہے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں بزرگان دین کے اس کے حوالے سے واقعات کیا ہیں اور کیا جو بندہ اچھے عمل کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو کیا اس کو اس کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں سنتے ہیں سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ منقول ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے اور اس امتی کے گھر میں ایک درخت تھا تو ایک کبودری نے اس درخت پر گھوصلہ بنا لیا اور اس میں انڈے دیئے اور کچھ عرصے کے بعد انڈوں سے بچے نکل آئے تو اس شخص کے بچوں کی امی نے کہا کہ یہ جو کبودری نے بچے دیئے ہیں ان بچوں کو اتار لاؤ ہم اس کو پکا کر خوا جاتے ہیں چنانچہ اس شخص نے بیوی کے باتوں میں آ کر وہ درخت سے بچے کبودری کے اتارے اور ان کو بھون کر پکا کر خوا لیا تو کبودری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کا ایک امتی ہے اور اس نے میرے بچوں کو خوا لیا ہے تو لہٰذا آپ اس کو تنبی کریں اور اس کو منع کریں کہ وہ جو ہے بچوں کو نہ کھائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس امتی کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور اس سے آئندہ یہ وعدہ لیا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اگر ایسا تم نے کیا تو پھر تمہیں سزا ملے گی تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں آئندہ اس طرح نہیں کروں گا یعنی اس کبودری کے بچوں کو اتار کر نہیں کھاؤں گا اور پھر چلا گیا کچھ عرصے کے بعد کبودری نے دوبارہ انڈے دیئے اور بچے نکالے تو اس شخص کی زوجہ نے پھر اس پر اُبھارنے لگی کہ بھئی وہ بچوں کو اتار لو بچے نکلنا ہیں تو ہم بھون کر پکا کر کھا لیتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عہد کیا ہے میں نے ان سے یہ زبان دی تھی کہ میں آئندہ یہ والا کام نہیں کروں گا تو بہرحال اس کی جو بیوی تھی وہ کافی زور لگا رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ ہیں تو انہوں نے وہ دنیا کی جو مملکت ہے بادشاہت ہے اس کے معاملات ہی نبانے وہ تمہارے انتظار میں تھوڑی بیٹھوں میں کہ یہ آئے گا اور کبوتری کے بچوں کے شکاعت آ جائے گی اور اس مسئلے کو حل کر لیں گے تو بہرحال وہ بیوی کے باتوں میں آ گیا اور اس نے دوبارہ بچوں کو اتار لیا اور پھر کھا لیا تو دوبارہ ہی وہ کبوتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور دوبارہ شکاعت کرتی ہے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کے امتی نے بچوں کو خواہ لیا تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا جلال آیا کہ بھئی یہ کیا ہوا میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے خواہ لیا اب جلال کی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو مشرق سے بلوایا اور دوسرے جن کو مغرب سے بلوایا اور ان دونوں جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ آپ دونوں اس درخت پر جا کر پہنچ جائیں اور دوبارہ اگر یہ شخص ان بچوں کو کھانے کے لیے چڑے درخت پر اس کا ارادہ کر لے تو تم دونوں نے اس کی ایک تان کو پکڑ کر مشرق لے جانا ہے ایک تان کو پکڑ کر مغرب لے جانا ہے اور اس طریقے سے اس شخص کے دو عیسے کر دینے ہیں تو بہرحال وہ شخص جیسے ہی چڑھنے لگا درخت پر کبوتری کے بچوں کو کھانے کے لیے تو اس کے پاس ایک فقیر آتا ہے اور وہ فقیر سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پہ تو وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس فقیر کو کچھ صدقہ کر دو کچھ خیرات کر دو کچھ دے دو تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو لہٰذا یہ شخص خود جلا جاتا ہے اور اندر سے جا کر ایک لکمہ لے آتا ہے اور وہ ایک لکمہ اس فقیر کو دے دیتا ہے اب اس نے اس ایک لکمہ کو صدقہ کیا صدقہ کر کر وہ شخص دوبارہ درخت پر چڑھتا ہے اور کبوتری کے بچوں کو اتار لیتا ہے اور پھر کھا جاتا ہے دوبارہ حسب عادت وہ کبوتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور دوبارہ شکایت کرتی ہیں کہ آپ کی امتی نے دوبارہ میرے بچوں کو کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان دونوں جنوں کو بلواتے ہیں اور جنوں کو بلوانے کے بعد آپ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان پر غصہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ دونوں کی یہ ڈوٹی لگائی تھی کہ اس کے دو ٹکڑے کرنے تو آپ نے ان کے دو ٹکڑے کیوں نہیں کیے لہذا تم لوگوں کو صدا ملے گی تو بہرحال وہ جنات کہنے لگے کہ یا نبی اللہ ہم آپ کے حکم سے اس درخت کا پہنچے تھے وہ شخص درخت پر چڑھنے ہی والا تھا ہم اس کے دو حصے کر ہی دیتے اتنے میں اس کے پاس ایک فقیر آیا اور فقیر جب آیا تو اس نے اس فقیر کو ایک لکمہ صدقہ دے دیا تو اس صدقہ دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے دو فرشتے بھیجے آسمان سے دو فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں نے کیا کیا ہم دونوں کی گردنوں کو پکڑا اور ہم دونوں کو مشرق اور مگری میں پھیک دیا تو یہ اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاکت سے محفوظ کر لیا پیارے پیارے سلامی بھائیوں ابھی جو ہم نے یہ حکایہ سنی یہ واقعہ سنا تو اس سے ہمیں دو مدلی پول ملتے ہیں ایک مدلی پول ہمیں یہ حاصل ہوا کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو اس کے نیک عمل کی برکت اس کے اچھے عمل کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے ہاں کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی وہ برکتیں ظاہر نہیں ہوتی تو اس لیے عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ہمیں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے نیک عامال کا اس دنیا میں فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے مگر آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا کے اندر بھلے ہی نہ نظر آئے لیکن آخرت میں جو ہم نے اچھے عمل کیے ہیں نیک عمل کیے ہیں اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا اور ایک کامل مسلمان کی نشانی ہی ہے یہ کہ وہ اچھا عمل کرے نیک عمل کرے اچھے کام کرے تو اس کی نیت فقط رب تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کی وہوہ کروانے کے لیے اپنی شہرت کروانے کے لیے نہ ہو بلکہ اس نیک عمل اس اچھے عمل کی خالصتن نیت اس کی رب تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے تو انشاءاللہ سو جل جب وہ اس نیت پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس نیک عمل کی برکت اس دنیا میں ظاہر بھی فرما دیتا ہے یہ اس کا سکتا ہے یہ اس کا سکتا ہے